السلام علیکم ویلکم ڈوکوکوی دنیو آج ہم بنا رہے ہیں مزیددار سے کرسپی سے کونٹ کٹلٹس جو بنانے میں بہت ہی آسان ہیں اور اب آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں تو یہاں میں نے ون کپ یہ سویٹ کون لیے ہوئے جس میں سے تھری فورت کپ میں تھوڑا موٹا موٹا اس کو پیس لوں گی اور باقی جو کارٹر کپ رہے گا وہ ہم بعد میں ایڈ کریں گے تو یہ یہاں پر میں نے پیس لیا ہے اب یہ جو آلو تھا بوائل میں نے اس کو شریٹ کر لیا کہ ایزی مکس ہو جائے اور پھر باقی تمام مسالیں ون بے ون میں نے ڈال دیئے ہیں اور اس کے بعد ہم کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے ٹکیا بنانی ہے جیسے کٹلٹس بنانے ہیں اس کے تو اس میں جو ہے نا لیمو اور چاٹ مسالہ ضرور ڈالی ہے کیونکہ اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں کارٹر کپ جو بچا کر رکھا تھا میں نے کون کو بوائل کون کو وہ میں نے ڈال دیا اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور پھر ہم اس کے شیپ بنا لیں گے تو شیپ آپ کو جو چاہیے جیسے جو پسند ہے اس حساب سے کریے میں نے تو یہاں پر ریگلر گول والا ہی شیپ بنایا تھا ہاتھوں کو گریز کر لیجئے تاکہ ہینڈل کرنے میں آسانی ہوں یا پھر تھوڑے دیر کے لئے فریج میں رکھ دیجئے لیکن میں نے ہاتھوں کو گریز کر کے فورا ہی بنا لیا تھا بس آپ اس سٹیج پہ اس کو فریز کر سکتے اچھا میں نے اس کو ڈیریکٹلی ہی فرائے کیا تھا لیکن اگر آپ چاہے تو آپ جو ہے اس کو بریڈنگ بھی کر سکتے بریڈ کی کوٹنگ کر سکتے اور یہ اس کونٹیٹی میں اس سائز کے بارہ کٹلٹس بن گئے تھے تو بس اس کو شیلو فرائے کرنا ہے اور پھر اس کے بعد گرم گرم اس کا مزا لینا ہے کھانے میں بہت ہی مزیدار اور اسپیشلی جو کونڈ لورز ہیں ان کے لئے تو یہ بہت ہی اچھی ڈیش ہے کیونکہ ان کو ضرور پسند آنے والی ہے یہ ڈیش تو دیکھئے کہ کتنے ایزیلی بن گیا تھا اپنے افطار میں اس کا مزا لیجئے بنا کے خود بھی کھائے سب کو کھلائیے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے دیکھنے کے لئے شکریہ لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی رسیپی میں تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ